ادھر وہاں کی جو پولیس ہے اور وہاں کے جو میڈیا ہے ان کی طرح سے جو بیانیاں آ رہا ہے وہ اس قسم کا ہے کہ دو اس کے پہلو ہیں ایک پہلو کے بارے میں تو سب کو علم ہے دوسرے پہلو کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہوں گا ایک پہلو تو یہ ہے کہ جی وہاں کی پولیس نے بلوکیٹس کیے ہوئے ہیں ناکامندیاں کی نہیں ہیں کیونکہ وہاں ٹیررزم بہت ہے سومالیا سے اسلامی کے ٹیررسٹ جو ہیں وہ ان علاقوں میں آپریٹ کر رہے ہیں اور بڑی سخت قسم کی پولیس کی کروائی ہے وہاں اور چیک پوست ہیں وغیرہ وغیرہ اور یہ کہ یہ آئے تھے ان کی گاڑی نے ایک پولیس نے ان کو کہا کہ آپ رکھیں چیک پوست پہ انہوں نے نئی گاڑی رکھی تو پولیس نے فائرنگ کی اور اس فائرنگ کے اندر وہ مارے گئے اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دس گیارہ گولیاں گاڑی کو لگی ہیں کچھ گولیاں سائٹ سے ادھر سے لگی ہیں کچھ ادھر سے لگی ہیں کچھ پیچھے سے لگی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پیچھے سے جو گولی لگی ہے وہ ان کو ایک گولی سر میں لگی ہے جس کی وجہ سے وہ فوری طور پر انتقال کر رہے ہیں ایک آت تصویر بھی میڈیا پہ آ گئی ہے ان کی کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور خون نہیں کر رہا ان کا سر سے اب یہ پولیس کا موقف ہے کہ یہ کیس آف مسٹیکن آئیڈنٹیٹی مطلب یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اسی قسم کی نمبر پلیٹ کی گاڑی یہی نمبر پلیٹ نہیں مگر جہاں سے یہ جیسے لاہور کی نمبر پلیٹس ہیں اسلام آباد کی نمبر پلیٹس ہیں تو اس کی بھی وہی نمبر پلیٹ تھی جو کہ ایک اور گاڑی جو کہ جس پہ ایک بچہ آفواہ ہوا تھا آفواہ ہو گیا تھا تو اس کو ڈھونڈ رہی تھی پولیس اور بچہ تو مل گیا مگر گاڑی جو نہیں ملی تو پولیس کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ اسی قسم کی نمبر پلیٹ ہے تو یہ شاید گاڑی وہی ہے جس کو وہ ڈھونڈ رہے ہیں تو اس لیے ان کو روکا اور جب نہیں روکا تو پولیس سے فائرنگ کر دی تو ایک طرف سے تو پولیس کا یہ موقف ہوا ہے اچھا اب یہ ممکن بھی ہے بالکل یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی کنسپیریسی ہو یا سازش ہو مگر اب پوری ڈیٹیلز آئیں گے جو دوسرا پہلو ہے وہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب سے دوزار سولہ سے کے اندر سومالیا سے جو کہ ان کا ہمسایہ ملک ہے وہاں ایکسٹریمیسٹ ٹیوریسٹس ہیں اسلامیک ٹیوریسٹس اور وہ سمجھتے ہیں کہ کینیا کے اندر جو مسلمان ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ اچھے مسلمان نہیں ہیں تو ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو وہ بورڈر کرس کر کے آتے ہیں اور آکھے یہاں انہیں بورڈر ایریاس کے اندر ٹارگٹ کیلنگ کرتے ہیں اور پولیس جو ہے اس کی سپیشل سکورڈز بنائیں گئی ہیں ان کو روکنے کے لیے کینیا کے پاس اتنی بڑی فوج نہیں ہے تو پولیس فورس جو ہے وہ کافی ایکٹو ہے تو ایک تو یہ اینگل ہے ٹیوریزم کا اس کے اندر ایک اور بھی پہلو ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو صدر صاحب ہیں کینیا کے انہوں نے ایک ان کے خلاف بھی ایک محاذ ہے وہاں اور ان کے اوپر بھی الزام لگا ہے کہ ان کے جو ادارے ہیں وہ ٹارگٹڈ کیلنگ کر رہے ہیں اپنے اپوننٹس کی ان کے اوپر بھی الزام ہے وہاں اچھا تو دو قسم کے الزام چل رہے ہیں ایک یہ ٹیوریسٹس فرم سوالیا جس کے بیسس کے اوپر کینیا گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایک ہزار کلومیٹر لمبی بورڈر کے اوپر پوری ایک دیوار بنائی جائے گی تاکہ ادھر سے یہ لوگ کراس آور نہ کر سکے جو کہ پروجیکٹ چل رہا ہے بھی تو یہ سیریس تھریٹ تھی دوسرے یہ کہ اسی لیے پولیس بڑی ایکٹو ہے وہاں اور ٹرگر بلکل ظاہر تیسری چیز یہ بھی اب وہاں خبریں آ رہی ہیں وہاں کہ ٹارگیٹڈ کلنگز ہیں وہاں ابھی حالی میں ایک سینئر ایگزیکیٹیو ایک انڈین کمپنی کا وہ کڈنیپ ہو گیا تھا اور اس کو مار دیا ٹیوریسٹ نے وہ بھی مسلمان تھا فرم ممبئی میرا خیال ہے اسی طرقے کے ساتھ ایک ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ تھا جو کہ ٹیکسی درائیور بھی تھا مگر ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ بھی تھا وہ بھی اس کو بھی ٹارگیٹڈ کلنگ کے ذریعے مار دیا اور اس وقت بھی پولیس کا یہ موقف تھا کہ مسٹیکن آئیڈنٹیٹی کہ غلط فہمی ہو گئی ہم نے کسی یہ سمجھا تھا یہ ٹیوریسٹ ہے اس لیے ہم نے یہ کیا تو آج بھی پولیس یہی کہہ رہی ہے مسٹیکن آئیڈنٹیٹی تو مسٹیکن آئیڈنٹیٹی اس وقت بھی استعمال کیا گیا اور آج بھی یہ کیا جا رہا ہے آج بھی اس کیس میں بھی مسٹیکن آئیڈنٹیٹی اب مسٹیکن آئیڈنٹیٹی بلکل ہو سکتی ہے جب وار زونز ہوں تو اس کے اندر بلکل shoot first ask questions later یہ ہوتا ہے ہمارے اپنے experience میں ہمیں پتا ہے یہ ہوتا ہے یہاں a lot of people get killed innocent people یہ جو جہاں اس قسم کے حادثے ہو رہے ہوں terrorism ہو رہی ہو تو وہاں یہ damage تو ہوتا ہے اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس قسم کی complications چل رہی ہیں وہاں targeted killing roadblock mistaken identity ایک طرف دوسری طرف یہاں سے جو پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ نہیں targeted killing بنائی گئی تھی اور take out کیا گیا ہے because انہوں نے تنقید کی تھی اداروں کیا ہے and so on اب میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے لیے اس میں جو جو چیز اہم ہے وہ دو باتیں ایک تو یہ کہ اس کی پوری انکوائری ہونی چاہیے اور حقیقت جو بھی ہوئی ہے وہ سامنے آنی چاہیے کیا ایسی انکوائری ہوگی یا نہیں ہوگی حقیقت جو ہے اور سامنے آئے گی یا نہیں آئے گی ہمارا experience جو ہے وہ یہی ہے کہ police اپنی story کی اوپر ٹکی رہتی ہے اور اور حکومتیں جو ہوتی ہیں اپنی police کی story کوئی آگے بڑھاتی ہیں اس کو برعکس اس کے کوئی نہیں بات کرتی مگر یہاں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ directly involved تھے جنہوں نے firing کی ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کی اوپر اب تفتیش ہوگی تو چلے کچھ قدم تو اٹھائے گئے مگر اس کا دوسرا پہلو جو ہے جس سے میں زیادہ پریشان ہوتا ہوں وہ یہ کہ اس ملک میں اب اس قسم کا ایک سوچ بنتی جا رہی ہے جس کی اوپر تفسرہ کرنا ضروری ہو گیا پہلے ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ اسٹیبلشن کو target insurgents بلوچ insurgents کر رہے ہیں وہ باتیں کرتے ہیں اور وہ غصے میں کرتے ہیں کیونکہ وہاں بھی بڑے disappearances ہوئے ہیں بڑی dead bodies ملی ہیں مگر تنقید بھی ہوتی ہے ابھی حالی میں آسفہ جہانگیر کانفرنس کے اوپر بھی مینگل صاحب نے بات کی ہے اس کے اوپر کہ disappearances ہیں تو یہ الزام ہے ادھر فاتہ میں منظور پشتین اور ان کے دوست وہ بھی کانفرنس میں بولے ہیں وہ بھی بولے ہیں اچھا اور ان کی طرف سے بھی اس قسم کی باتیں ہیں کہ یہاں کی وہ یہ کر رہی ہے وہاں وہ یہ کہ اب سارے پاکستان میں جو پی ٹی آئی کے supporters ہیں وہ بھی انہوں نے بھی اسی قسم کی باتیں اسٹیبلشن کے خلاف اداروں کے خلاف کرنے چروع کر دی ہیں جو پشتون یا بلوچ نیشنلس اور کسی سٹیج میں سندھی نیشنلس بھی کرتے تھے انٹی اسٹیبلشن باتیں کہ جی ان کی وجہ سے یہ ملک میں یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے تو یہ پہلے تو یہ border areas periphery میں نیشنلس سم نیشنلس اب مین سٹیم پاکستان کے اندر مین سٹیم پاکستان کے اندر ڈائریکٹ اٹیک آنے شروع ہو گیا اور not only that کہ ex retired officials from the armed forces وہ بھی خود اپنے پرانے ادارے کو تنکیر کا نشانہ بنا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک کے لیے پہلے بھی بہت خطرناک بات تھی وہ کہ اگر separatist movements ایسے ہی فیرو ہوتے ہیں اور ایسے ہی پھر آگے بڑھتے ہیں اور باہر کے ملک جو ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کے کرتے ہیں گڑ بڑ کرتے ہیں تو اب تو پاکستان کے اندر مین سٹیم کے اندر یہ بات ہونی شروع ہوگی ہے پرانے زمانے میں ہم جیسے لوگ تھوڑی بہت سیاسی تنقید کرتے تھے کہ جی آپ جمہوریت کو ڈیلیل نہ کریں یا نظریہ کا اختلاف ہوتا ہے یا تھوڑا بہت نظریہ کا strategic thinking کی مگر اب تو یہ اس کا پیمانہ ہی بالکل بدل گیا تو یہ ایک بہت خطرناک development ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کا سبق سیکھنا چاہیے establishment کو کہ ان کی غلط policyوں کی وجہ سے اور knee jerk reaction کی وجہ سے اس قسم کے اب مواقع بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ ملک ایک شدید بہران کا نشان بن چکا ہے نشانہ بن چکا ہے اور جس کے اندر سے باہر کا اتنا خطر نہیں ہے implosion کا اندر سے بڑا بہت بڑا خطرہ ہے سو یہ عرشد شریف صاحب کا جو case ہے again اس نے اور بھی highlight کر دیا ہے اب شک شبہات اتنے ہو گئے ہیں اور غصہ اتنا ہے پی ٹی آئی کے لوگ کے اندر کہ اس قسم کے الزام بھی انہوں نے لگانے شروع کر دی ہے حالانکہ کوئی evidence نہیں ہے کہ ایسی کوئی چیز ہوئی ہے یا کر بھی کوئی سکتا ہے ایسے مگر اب حالات ایسے بگڑ گئے ہیں کہ جو اٹھتا ہے وہ کوئی نہ کوئی اس قسم کی بات کر دیتا ہے اور اسی لیے میرا خیال ہے فروا کہ اس کی اوپر جو آسمان جانگیر conference کی آپ بلکل اس کا بھی تفسرہ ہم کریں گے exactly تو اس میں بھی اب تفسرہ کیا کرنا ہے ہم نے کری دیا کہ وہاں منظور پشتین صاحب نے بھی بڑی باتیں کی ہیں کھل کے باتیں کی ہیں جنہوں نے ان کو سنا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ سب لوگ سناٹا تھا سن رہے تھے پھر ایک چھوٹا سا گروپ تھا جو کہ نعرے لگا رہے تھے ظاہر ان کے سمپورٹر سے وہ مگر بڑی خطرناک قسم کی یہ گفتگو ہے اور اب اوپن پلیٹ فارم سے یہ آنی شروع ہوگی ہے پہلے اس کو روکا جا رہا تھا اب نہیں روک سکتے اس قسم کی بیانیے کو اس میں بڑی حقیقت ہے قسم کی بیانی اس کے س shooting